قرآن پاک کے نازم ہونے سے اس کا ایک تعلق ہے کہ اللہ پاک نے پہلے قرآن کو ہے اس رات میں عرش سے آسمانِ دنیا پہ اتارا اور آگے پندرہ میں یہ رہ گئی ہیں اور ستائیس راتِ رمضان کی اور پھر آسمانِ دنیا سے دنیا کے ادھر لیلہ دل قدر میں قرآن پاک کو اتارا تو اس رات کو لیلہ قبار کا کیوں کہتے ہیں یہ برکت والی کیوں ہیں کہ یہ رات قرآن کے ساتھ بڑی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کتنا عظیم وشان ہے جو اس کے ساتھ بڑتا ہے وہ کتنی برکات سمجھ لیتا ہے اور بہت بڑے لکھے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے اندر جس جس نے ترقی کیا ہے ہم نے جب غور کیا تو ان کے پیچھے قرآن کا جس جس مزرمان نے دنیا میں ترقی کی ہے جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پیچھے قرآن کا جو قرآن کے ذات دور نہیں وہ ترقی نہیں کی اس کی نسلوں نے ترقی نہیں کی وہ بڑا آردی نہیں بنا تو اگر ہدایت میں آنا ہے کامیابی کی طرف آنا ہے اگر جو ہے آپ نے مندل مقصود کی طرف جانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر حضر بھی کامیاب ہو جائے تو آپ کو قرآن کے ساتھ ہمنا مجھے گا بس ہمارے بھائی دوست نمازی حضرہ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو یہاں نہیں پیٹھے وہ کہتے ہیں یہ دیت لگاتے ہیں یہ بہت کافی دیت لگ جاتی ہے دو سال تین سال وہ ہمارے پاس نوچنے والے آتے ہیں وہ تو یہ ایک کے سال اور چھے چھے مہینے میں قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ بہت سے تیر تیر سال سے چار چار سال سے لگا ہوا ہے قرآن ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیں صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے کیونکہ جسے بات مطلب ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لاند بھیتا ہے پر قرآن نہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی رتی کر رہا ہوتا ہے ایسی رتی کر رہا ہوتا ہے قرآن پہ لاند بھیتا ہے اس لئے ہمارا جو تو صحیح تو ہوتا ہے دیو سے صحیح لیکن صحیح پڑھتے ہیں ایسی پڑھتی نہ کریں جسے پانا پڑھتے ہیں اس کی ایک بساتھ ہے آپ کرتے ہیں صورت فاتح ایک ہے الحمد ایک ہے الحمد الحمد ساری خوبی اللہ کے لئے الحمد ساری مربانی اللہ کے لئے مانا بہتر یا بہتر ہے کل ہو اللہ اور سارے پڑھنے ہیں کل ہو اللہ کیا مانا کارپوٹی کے ساتھ کل ہو اللہ اے دل امپر آپ فرمانی جی کہ اللہ ایک ہے کل ہو اللہ ہو رہا ہے اس کا مانہ ہے کھائیے اللہ کھائیے اللہ ایک ہے کھائیے اللہ لیکن تو مانا بدل جاتا ہے اس لئے سب بھائیوں سے خاص تھے ہم آپ کے محسن ہیں ہم ہاں وقت کسی بچے کا بدل ذہنی کرنا چاہتے تو آدمی بچوں کو بھیجیں وہ ہمارے پاس آمانت ہیں میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے تو خادم نے کہا حضرت آپ کو تسریع کر رہے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے برنا اللہ کی قسم میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن سچا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے کہ اللہ کہتے ہیں مذکر ہوں نہیں تم فرس بھی بیعتی جب بھی تم مجھے یاد کرتے ہو میں عرض پر تمہیں بھی یاد کرتا ہوں جب میں نے تسبیح بھی اللہ کا نام لیا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے مجھے بھی یاد کر رہا ہے ترین قرآن کی بات ہے ہم بیٹھ کے زمین کے جس حصے میں بیٹھ کے مسجد میں گھر میں بزار میں جہاں بیٹھ کر رہا کو یاد کرتے ہیں قرآن کا رہا ہے اسی اللہ بھی ہمیں یاد اللہ بھی یاد کس کو بھئی ہم چاہتے ہیں بھولے بھئی اب یہاں کس لئے آئے ہیں آپ بسی کس لئے آئے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کام جا بھی دنیا بھی کام جا بھی آہت بھی کام جا بھی بہت سے جو ایسے بھی آتے ہیں مسئل میں جا جہیں اللہ سے معافی مانی گناہ پا ہو جائیں کوئی اس لئے آتا ہے کہ روزے کی پر پر شان ہو اللہ سے روزی دے دے گا کوئی اس لئے آتا ہے کہ ہر بندہ دنیا آخر میں پلاہ اور کام جا بھی جاتا ہے کسی عالم دین شیخ الحدیث نے پر پیاری بات کی دنیا اور آخر کی فلا اور کام جابی دینے کے لئے صرف تین چیزیں انہیں پہ تین چیزیں بس ان کو زہر میں بٹھا دیں اگر وہ ہماری زندگی میں ہے انشاء اللہ ہم اس دنیا میں بھی کام جاب رہے ہیں اور آخر میں بھی ساتھ تین چیزوں سے پہلی چیز فرمایا نی